اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی اون گارڈن پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم بشمار پلانٹس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن ان کٹنگز کو لگانے کے ساتھ ساتھ ہم کافی سارے پلانٹس کو ڈیوائیڈ کر کے ان کے بہت سارے پوٹس جو ہیں وہ اور نئے تیار کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بشمار پلانٹس بنا سکتے ہیں اور چاہیے وہ کوئی سی بھی برائیٹی ہو اس ٹائم پر آپ ان کی پروپگیشن کر کے ان کو تیار کر سکتے ہیں مزید نئے گملوں میں تو یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سلوری کلر کا سلور سنیک پلانٹ اور اس کو مونشائن بھی کہتے ہیں تو اس کو میں پروپگیٹ کر رہی ہوں اور یہ میں نے کچھ امریلیس کے بلپس نکال لے ہیں جو کہ یہاں پر اس پوٹ کے اندر جائے وہ لگے ہوئے تھے یہ والی جو سپیشل ویڈی ہے امریلیس کی بہت خوبصورت اس کا کلر ہوتا ہے تو اس ساتھ میں آپ لوگ کے اس کی تصویر بھی شیئر کر رہی ہوں کہ جو بلپس جائے وہ میں اس میں سے نکال رہی ہوں یہ بلپس میں نے اس کے اندر اس لئے لگائے تھے کہ اس ٹائم پر میرے پاس کوئی اور پوٹ آویلیبل نہیں تھا اور جو یہ سینسوید یا اس میں ایک پلانٹ مونشائن ہے اس کو میں نے اس کے اندر لگایا تھا تھا تھوڑی سی سپیس مجھے ملی جہاں پر میں نے اس کی بلپس جہاں وہ لگا دیئے تھے چھوٹ چھوٹے بلپس تھے بالکل تائیں جائنی سے اور اس وقت میرے پاس اور سپیس نہیں تھے بینیسی کے اندر لگا دیئے لیکن اب یہ ہے کہ اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر کے اس کے پلانٹ بنانے ہیں کیونکہ اس میں امریلس کو بھی جو چھوٹ کرنے کا موقع نہیں مل گا اس کے لئے میں ایک الگ سے پوٹ چھوٹ بناؤں گی تاکہ اس کے اندر اچھا سپرلائزر ایڈ کر کے میں ان کو لگا دوں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آپ رنگ کے لئے آئیڈیا ہے کہ اگر آپ رنگ کے پاس ایکسٹرا پوٹ آویلیبل نہ ہو اور آپ کو کوئی ایسا پلانٹ لگانا پڑے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی دیکھیں کسی اور پوٹ میں کچھ پھوڑی بہت گنجائش ملتی ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ ان پلانٹ کو لگا سکتے ہیں ان کو خراب ہونے سے کم از کم بچا سکتے ہیں اب یہ میرے برز جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو اب ان کو اچھا ریچ فرٹائل سوائل کے اندر میں لگاؤں گی تو ان کی آرگین فیوچر بہت اچھی گروہت ہوگی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ اگر اس طریقے سے آپ اپنے جو ڈیفر پلاٹس ہوتے ہیں ان کو روٹ ڈیویجن سے بھی اس ٹائم پر ملٹیپلائے کر کے کافی سارے پورٹس بنا سکتے ہیں میرے ماشاءاللہ سے اس کے اندر اچھی گروہت ہو رہی ہے پورٹ سائز جو ہے وہ تقریباً دس انچ کا جو ہے وہ یہ کلے پورٹ ہے یعنی مٹی کا گملہ ہے اس کے اندر اس کے اچھی گروہت ہو رہی ہے اور آپ کوشش کریں کہ اگر آپ سینسیویجیا کی کوئی سی بھی ویرائیٹی لگائیں تو پہلی جو کوشش آپ کی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جا وہ کلے پورٹ کے اندر لگائیں کیونکہ کلے پورٹ کے اندر جا وہ ایکسٹرا گر پانی آپ سے دھو بھی جائے تو وہ بریٹ ہوتا رہتا ہے اور آپ کے جو سینسیویجیا ہیں جو تسری پلاٹ ہیں وہ خراب نہیں ہوتے تو ابھی اس کا روٹ پول نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسی گروہت چل رہی ہے یہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے اچھی گروہت ہے اور اس کے اندر جا وہ اتنے اچھی طریقے سے چاروں اطراف سے روٹس کے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پورٹ کے اندر مٹی آپ چیک کر لیں ساک سوائل ہو کیونکہ سینسیویجیا یا سنیک فران یا مونشائن کو اتنی زیادہ جا وہ فرٹائل سوائل کی ضرورت نہیں ہوتی سینپل سینڈ ملی مٹی کے اندر اگر آپ اس کو لگا دیتے ہیں تو بہت اچھے سے اس کی گروہت ہوتی ہے تو اب آپ ماشاءاللہ سے دیکھئے کہ اس ایک پورٹ میں کتنے سارے پلانٹ جاؤں میرے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس طریقے سے میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے اور پورٹ جاؤں ریڈی کروں گی اور اگر آپ چاہیں تو کسی ویسنکل کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو چھوٹے پورٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے پورٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کچھ ٹائم کے بعد چیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو پورٹ ہیں اس کے اندر اگر جو پیلی پلانٹس آ رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ ان کو جو پیر کریں گے کہ وہ اچھے طریقے سے چلتے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ میں نے اس کا جو پورا روٹ پاول تھا خوش مٹی رہ گی تھی تو اس کو میں نے اس طریقے سے اس ویسٹ کین کے اندر جائے وہ میں نے باہنی ڈال کے رکھا تاکہ اس کی روٹ جائے وہ اچھے سے کلیر ہو جائے مٹی وغیرہ نکل جائے تاکہ مجھے جو اس کو کٹ کر کے الگ کرنے میں آسانی ہو تو آپ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بہت زیادہ کوئی زور زبردستی والا کام نہیں ہے سمپل طریقے سے یہاں سے آپ دیکھیں کہ کچھ اچھی اماؤنٹ میں روٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں پلانٹ کے ساتھ تو آپ اس سے الگ کر کے اس کی کافی سارے پلانٹس جاؤں بنا ہوتے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر کچھ ایکسٹرا مٹی غیرہ ایڈ نہیں کروں گی یہ مٹی کے اندر گروہ کر رہا تھا اسی کے اندر کرتا رہے گا کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ خاص ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اندر جاؤ ایکسٹرا فرٹلائزر ایڈ کریں اور اگر آپ یہ زیادہ فرٹلائزر کی تینجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ پلانٹ بھی آپ کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ بغیر جاؤ زیادہ فرٹلائزر ایڈ کیے جب آپ ایک دفعہ سوائل بنائیں تو اس کے اندر ایک اچھی اماؤنٹ جاؤ ایڈ کر دیں اگر آئیس اس طرح سے ہم باقی پلانٹ کو لکور فرٹلائزر دیتے ہیں اس طرح سے اس کو دینے کی خاص ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس کو دینے کی خ پلانٹ کے بعد آپ اپنے کمرے میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں ایئر پیروفائیٹ پلانٹ ہے اور آپ کے جو کمرے میں موجود ہامفل گیسز ہیں ان کو ختم کرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے میں نے کلے پوٹس لی ہیں ان کے اندر جاؤں میں نے سوائل ایڈ کر دی ہے سوائل کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینڈ ملی مٹی ہے تاکہ اس کے اندر جاؤں پانی نہ کھڑا ہو کیونکہ جو سینڈ ملی مٹی ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کی جڑوں کے ساتھ پانی کھڑا رہے تو یہ اس کو بلکل بھی پسند نہیں آتا سینڈ ملی مٹی اسی لئے یوز کرتے ہیں تاکہ ڈرینیج سسٹم اچھا بنے اور ہمارے جو پوٹس ہیں اس کے اندر پانی زیادہ دیر کھڑا نہ رہے کیونکہ رورز گل جانے سے پھر پلانٹ کی خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے تو یہاں سے یہ دیکھئے کہ میں نے اس طرح سے الگ کر دیا ہے اور اسی طریقے سے باقی جو پلانٹس ہیں ان کو بھی الگ کروں گی اور یہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے کٹنگ سے لگانے کے ساتھ ساتھ جو روٹ ڈیویجن سے آپ مزید ملٹی پلائے کر کے کافی دیرے سارے پلانٹس اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے آپ اس ٹائم کے ان تمام جو پلانٹس ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر کے تو ملٹی پلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مختلف پلانٹس موجود ہیں تو ان کی بھی آپ اس ٹائم کے کٹنگ سے لگا کے ان کو ملٹی پلائے کر سکتے ہیں میرے ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ اس ٹائم کے تو جو چلتے پیسے پلانٹس ہیں اکسے سے چل رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے لگاتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک آدھ دن اس کی ایڈیٹنگ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ انہی دنوں میں میں یہ تمام ٹائم کی کٹنگ سے بھی لگا رہی ہوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹائم پر بھی کٹنگ سے لگانے شیئر کی تھی کہ جب ہمارے پہاں چوالیس پینتالیس ٹیمپریچر تھا اور اب تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بھارشیں ہونے کی وجہ سے اب سنتی سیٹس تک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا بیوی پلانٹ نکل رہا ہے تو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے ان فیوچر جو بیوی پلانٹ نکل رہا ہے اس کو اوپر گروت کر کے آنے میں کوئی پریشانی کی سکتی نہ ہو کیونکہ اگر یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے کہ یہ مٹی کی نکل رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ بیوی پلانٹ نکلنے میں کافی پرابلم ہو سکتی ہے تو میں نے اس کو اسی طریقے سے سیٹ کیا ہے کہ اب آگے ان فیوچر جب اس کے اندر گرو سٹارٹ ہو تو کسی قسم کی پرابلم جو ہے وہ پلانٹ کو فیز نہ کرنے پڑے سوفٹ سوائل ہمیشہ اپنے پلانٹ کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کے جو پلانٹ ہے وہ اچھے سکتا لیں اور اب ان کو جو ہے وہ میں ایک دفعہ پانی جو ہے وہ آپ دے دوں گی اور اس کے بعد نیکس پانی میں تب دوں گی کہ جب فوائل جو مجھے بلکل ڈرائے لگے کیونکہ اوور وارٹرنگ کو یہ بلکل بھی پسان نہیں کرتا اب آپ خود دیکھیں کہ کتنے سارے پلانٹ کے ہم ہم نے ٹیک پارٹ میں موجود جو ہے وہ پلانٹ سے بنا لیے ہیں تو آپ اسی طریقے سے روڈ ڈیویشن کریں اور اپنے پلانٹ کو ملٹی پلائے کریں اور اپنے گارڈن کو ان تمام خوبصورت پلانٹ سے بھریں اور یہ خیال رکھی گا کہ اوور وارٹرنگ آپ سے نہ ہو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ